اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے دکور اور میں ہوں آپ کا میزبان دانشلی اس وقت آپ سے ہم جود رہے ہیں بانڈی پورا کی شیری کشمیر سٹیڈیم سے یہ سٹیڈیم اتری کشمیر کا سب سے بڑا سٹیڈیم مانا جاتا ہے آپ کو ہم بتا دے جائے ہر سال اس سٹیڈیم سے دوسری زائد ڈومسٹر کرکٹ اور کئی انٹرنیشنل ووشو کھلاڑی نکل کر آتے ہیں آج کی کہانی میں ہم آپ کو بتائیں گے کس طرح توفیق آزاد نے اپنی جرنی اسی میدان سے شروع کی توفیق آزاد ایک پروفیشنل کھلاڑی ہے جو بانڈی پورا کرکٹ کلم میں بطورے آپ سپنے ربی کھیل رہے ہیں آئے دیکھتے توفیق آزاد ہی کہانی ہے میرا نام توفیق آزاد ہے میں بانڈی پورا سے تعلق رکھتا ہوں میں ایک پروفیشنل کرکٹر ہوں میں پی سی سی بانڈی پورا میں کھیلتا ہوں آج سے دو سال پہلے میں نے ایک سرانجی ٹراپک پلین جو کی راجہ سلیم ہمارے بانڈی پورا میں ہیں لیکن میں ان کو دیکھا تھا جاب Pehad ان سے بہت اس پیر ہوا میں ان کے پاس گیا پر میں نے ان کے پاس گیا اور کبھلا کہ مجھے کیا کرنا ہے انہیں پہتا پاپکٹس کرنے کے لیے توفیق آ روز گناتے کے لیے پھر میں ٹھ بنھی میں نے چارے سے چاہ OC téléui dia سے دس بجے تک پھر چار بجے تک 1P گنٹا میں ہر ر CIA توفر پھر میں عینی بانڈی تک پھر میں محلی پر پر اسپن اس لے میں میں کے لئے educators سورا جیسے ہی شیم بول ہیں اور آرمر ہیں اور جو بھی بڑے بڑے پیلر سے انہوں کو میں نے ترن پر آؤٹ کیا ہے اور آرمر پر بہت 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 آؤٹ کیا ہے موسیقی جی آلمروست میرے خال سے چار سال سے آپ میرے ساتھ کھیل رہا ہی ہیں تب بہت چھوٹا تھا جب میں نے اس کو دیکھا تھا سٹیڈم میں آتا تھا کھیل میں میرے خال سے بارہ تیرہ سال کا ہوتا اس ٹائم میں پورے پیچھے بال بھی نہیں کر پاتا تھا دیرے دل لیکن مجھے لگا تھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک ایسا جادو ہے اگر یہ ٹرائے کرے گا اگر یہ مہنت کرے گا تو میرے خال سے بہت آگے جا سکتا ہے تو سیم اس ٹائم آپ کو بھی دکھ رہا ہوگا کہ یہ بہت اچھی کر رہا ہے اس ٹائم الحمدللہ کافی اچھی بولنگ کر رہا ہے اس کے جو گرپ ہے بولنگ کی کافی اچھی جا رہا ہے بس ہماری کوشش یہ ہی رہ گی کہ اور اس کو ٹرین کریں اور اس کو پیکٹس دے اور اس کی کو گوچنگ کریں تاکہ یہ پورے کشمیر کا نام روشن کریں موسیقی جب میں پہلا میس کھلے کے لئے گیا بانی پرہ میں ایک لوکل ٹیم تھی جو انٹر نائن ٹیم کے سب ہی پلیئر کھلے تھے اس میں پھر میں بھی گیا اور انہوں نے مجھے کال کی کہ آپ یا جا کہ ہمارے سے کھلے جب میں کھلے گیا تو میرے پاس یوری فرم نہیں تھی میرے پاس چوز نہیں تھی کیٹ بھی نہیں تھی پھر کیپٹن جو تھا ہمارے ٹیم کا نائن ٹیم میں تو انہوں نے مجھے بولا کہ جو بھی آپ کو ضرورت ہے میں آپ کو دوں گا کیٹ جو ہے وہ بھی تھی انہوں نے پیر ویرز وغیرہ تو شوز بھی انہوں نے لے گی جب میں شام کو گھر جاتا ہوں جب مجھے اپنی اپنی اٹو میٹس پہ ٹروپیز پہ نیزر پڑتی ہے تو مجھے کچھ الگ سا محسوس ہوتا ہے جب میں آؤٹسائی ڈسٹرک میں کھیلنے کے لیے جاتا ہوں تو وہاں کے لوگ جب مجھے بولنگ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ جب میں بولنگ کرتا ہوں تو وہاں سے لوگ مجھے سپورٹ کرتے ہیں نہیں اس بندے میں ٹیلنٹ کھوٹ کھوٹ بھرا ہے اور مجھے سپورٹ کرنے کے بااد مجھے کاندو پہ کبھی ہٹھاتے ہیں اور گھلے لگاتے ہیں ہوتا ہے کہ نہیں یہ بندہ اچھا کرکٹر بن سکتا ہے موسیقی